بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن آج مجھے حیدر آباد دفکن انڈیا سے ہمارے بہت پیارے کالر ہیں ویور ہیں بھائی ہیں اور ڈیری فارم چلاتے ہیں میں ان کے اکثر میں مسائل وہ سنتا بھی ہوں اور ان کا حل بھی ان کو دیتا ہوں آج ایک ایسی انٹریسٹنگ قسم کی ان کی کال تھی اور وائس میسیج تھا اور اس پہ میں نے ان کو پرامپٹلی جواب بھی دیا تو سوچا کہ الگ سے اس کا ٹائٹل ہیدر آباد دکن کی تو ہے ہی ہے ان کا لیکن یہ انہی کی وضاعتت سے جو میں نے ان کو پرامپٹلی جواب دیا اور وہ میں اس کو ایک ویڈیو کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کا انوان ہی میں نے یہ سجسٹ کیا ہے کہ جو ملکنگ انیمالز ہیں گائے بینسیں ملکنگ انیمالز میں آکسی ٹاؤسن کے نقصانات یہ چوائی والے ٹکے کے نقصانات اور بچنے کا طریقہ یہ ایک یہ ہے اور اتنا it's very burning question اور burning problem ہے throughout پاکستان اور انڈیا خاص طور پر انڈیا میں اور پاکستان دونوں میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آکسی ٹاؤسن کا یہ بے دریغ استعمال جو ہو رہا ہے تو بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا وائس میسیج ہے ہیدر آباد دکن سے مجھے کیا ملا اور اس پر کس طرح میں نے ان کو پرامٹلی جواب دیا اللہ اکبر کبیر اللہ میں صلی اللہ سیدنا السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور سارے پاکستان کو حفظ و مانگ میں رکھیں تو ڈاکٹر صاحب سوال کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو میں آپ آکسی ٹاؤسن انجیکشن کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے تو اس کے اوپر میرا سوال ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ بہت ہی alarming rate پہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں بلکہ بہنسوں کے اوپر اور آپ نے بہت ساری سائیڈ ایفیکٹس بتائیں بہنسوں کے اوپر جو ہوتے ہیں اس ویڈیو میں جیسے اس میں سے ایک آپ نے بتایا ابارشن تو ڈاکٹر صاحب اس یہ پوشنا یہ بتانا تھا کہ ہمارے ڈیری فارم میں جو دو بہنسے ابارشن کر دی ہے تو ہم اس کو وہ لوگ دود نہیں دیتے تھے کبھی کبھی ستاتے تھے وقت پر دود دینے تو ان کو آکسی ٹاؤسن کے ٹی کے دی جاتے تھے تو کیا یہ آکسی ٹاؤسن کے ٹی کے دینے کی وجہ سے کہ ان کے اندر ہارمونز کی کمی ہے تو نہیں ہے اس وجہ سے یہ لوگ ابارشن کر دی ہے دو سال سے تو ان کو ٹی گئی تو دے رہتے ہیں ہم لوگ ہاں دو سال سے تو کیا یہ وجہ تھی آبارشن کی تو یہ کیا ریفائی کرنا تھا آپ سے جلال اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور دوسرا دیے نمی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ تو الحمدللہ یہ فیلڈ میں پڑے دکھے ہیں آپ جان کرے ہیں آپ جان کرے ہیں آپ جان کرے ہیں یہ ہے کہ اس کو چھوڑ کر دوسرا علاج بتائیں ملکہ ٹھیک جیسے کہ اب دود دینے ساتھ ہاری ہے بینس تو اس کو جسوں ٹائنک پہ دود دینا پڑتا ہے کسٹرمروں کو تو سب ہم لوگ کے اوپر بہت بڑی ٹینشن آجاتی ہے بالکل ٹھیک تو اس ٹینشن کہ اس میں ہم لوگ کو کچھ سوچتے کرتے ہیں ٹی کے دیکھے ہم نکال لیتے ہیں ٹھیک تو ڈاکٹر صاحب اس فیڈل میں بہت جانکاری رکھتے ہیں بہت علم ہے اللہ تعالیٰ نے نواز ہے اللہ تعالیٰ نے نواز ہے بزرا راستہ ہے راستہ ہے دیسی راستہ دیتا ہوں وہ چیز دے کر دودھ نکل سے لے سکتے ہیں نہیں جی اب کیا ہے اس کا میں آپ کو اس ساری جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا ایک ویڈیو کی صورت میں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں آپ کو یہ جو کہ بار بار لوگ بیچ میں کالز کر دیتے ہیں تو وہ مجھے ساری ڈسٹرپ کرنی پڑتی ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے روک نہیں پڑتی ہے پھر دوبارہ سے ریکارڈ کرنا پڑتی ہے اس لیے میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ آپ کے ذہن میں وہ ڈالتا جاؤں گا اگر خدا نخواستہ بیچ میں اگر کال آگئی تو پھر یہ مجھے روکنا پڑتا ہے پڑے گا اور اس سے آپ نے نہیں سمجھنا کہ میں کہیں چلا گیا ہوں یہ آپ کو جواب اس کا پورا ملے گا انشاءاللہ سب سے پہلے تو میں ہیدر آباد تکن کے سارے باسیوں کو خصوصاً آپ کے جتنے بھی ڈیری فارم میں کام کرتے ہیں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور دعاوں کے لئے عرض کرتا ہوں اور یاد رکھیں آکسی ٹوسن ایک ہارمون ہے اس کو کہتے ہیں پوستیری رو پیچواری پیچوائٹری یہ ہوتا ہے کس لینڈ خارج ہوتا ہے یہ گدود ہوتی ہے پیچوائٹری گلینڈ ہے پوستیری رو پیچوائٹری یہ اس سے خارج ہوتا ہے اور دو دیر جانوروں میں جتنے بھی ملکنگ یا نماز ہیں ان میں جب ملکنگ کرتے ہیں اس وقت جب ملکنگ کرنے والا گوالا تھنوں پر ہاتھ دیتا ہے یا مساج یا پھر بچڑا یا کٹڑا کٹڑی بچڑی جو بھی ہے وہ تھنوں کو موں میں لیتا ہے یعنی سکنگ کرتا ہے تو اس کے جواب میں اور بچڑے کو دیکھنے سے بھی جانور دیکھنے سے بھی اس کا سیادی طور پر متاثر ہوتا ہے اور یہ ہارمون خارج ہو کر جسم کے سموتھ مسلز کو متحرک کرتا ہے پھر دودھ اتاراتا ہے جس کی وجہ سے ہمانے میں موجود دودھ تھانوں میں اتاراتا ہے یہ ایک قدرتی عمل ہے دیری فارم رکھنے والے جو حضرات ہیں اکثریت نے دودھ اتارنے کے لیے آنکسی ٹاوسن کا ٹیکہ لگانا شروع کر دیا ہوا ہے اور اس ٹیکے کی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو شرح استعمال ہے وہ کس قدر بڑھ گئی ہے اس کے یوزنج بہت بڑھ گیا یہاں تو ہر گاؤں کے تقریبا ہر دکان پر یہ ٹیکہ دستیاب ہوتا ہے اور اگر آپ کسی پس ماندہ علاقے میں جائیں گے تو یہ ٹیکہ آپ دیکھیں گے یہ عام سبزیوں کی دکانوں پر بھی بہتہ آسانی سے بھی جائیں گے حرام ہے کیونکہ یہ سستے داموں ملتا ہے اس لیے ہر ایک کی پہنچ میں ہے اور جانوروں میں یہ بے درے استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ سوچے سمجھے بغیر اس کے نقصانات کیا ہے یہ ٹیکہ استعمال کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا وقت بجا لیا ہے کیونکہ اگر دودھ اتارنے کے لیے بچڑے کا استعمال یا کوالہ اپنے ہاتھوں سے مساج کرے گا تو زیادہ وقت لگے گا جو کہ صرف دل کو تسلیح دینے والی بات ہے حالانکہ اگر چیندمنٹ فارمر حضرات اگر بچا بھی لیتے ہیں تو نقصان کے مقابلے میں اس وقت کی کوئی احمیت نہیں ہے تو میری جان دودھ اتارنے کے لیے اس ٹیکے کا استعمال سراسر غلط اور انتہائی نقصان دے ہیں وہ جانور جن میں یہ ٹیکہ استعمال ہو رہا ہے تو ایسی مادہ جو ہوتی ہے بہن سے یا گائے وہ بار بار ریپیٹ کرتی ہے بلاب کروانے کے باوجود وہ حاملہ نہیں ہوتی کہتا جی پھر گئی ہے اور جانور کی جو بچہ دانی ہوتی ہے اس پر بھی بچہ دانی پر سوزش آ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں میٹریٹس اور پشاب کے راستے گندہ مواد وہ خارج ہوتا رہتا ہے یہ بھی اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ بھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا لیکن آپ کو یہ اندازہ نہیں کہ یہ وجہ کیا ہے یہ اس کی وجہ سے یہ اکسیٹوسن کی وجہ سے پشاب کے راستے گندہ مواد خارج یہ آپ دیکھیں گے وہ ہوتا رہتا ہے اور شدید حالت میں جانور کا کھانا پینا وہ کم ہو جاتا ہے اور دودھ پر جو برے اثرات ہیں برے منفی اثرات جو پڑھتے ہیں اس پر وہ نیائیت نقصان دے منفی نہ سمجھتے ہوں ہنزستان نیائیٹیو نیائیٹیو بار بار گرمی میں آتا ہے لیکن بروقت گرمی میں نہیں آتا اور نہ ٹھہر ہی کی وجہ سے وہ نہ ٹھہر جاتا ہے پھر وہ ٹھہرت ہی نہیں ہے بار بار ریپیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ کیا ہوتا ہے وہ جو درمیانی کیاونگ انٹرول ہے نا دو بچوں کا درمیانی وقفہ وہ بڑھ جاتا ہے ہمارے اردو میں کہتے ہیں وقفہ بیانت اور ایسا جانور اپنی زندگی میں وہ کم بچے بیدا کرتا ہے اور اس حساب سے دودھ کی بیداوار بھی کم ہوتی ہے اگر کوئی جانور ٹھیکے کے استعمال کے باب جود حاملہ ہو جائے تو اس میں بچہ ضائع کرنے یعنی ابارشن اور یہ اب آپ کا ہیدراباد والوں کا ہے پرولیپس کی شرعہ بڑھ جاتی ہے یہ آپ کے ہیدراباد دکن سے جو بھی آپ کے میرے پاس آئے ہیں کیسز آپ نے بتائے اور آپ بہت زیادہ متفکر ہیں وہ اس کی وجہ یہی ہے یہ میں آپ کو بتاؤ تو یہ بڑی وجہ ہے آپ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ ہمارے ان جانوروں کو ہم آکسیٹوسن لگاتے رہے ہیں اس کی بڑی وجہ بڑی بڑی وجہ میں بار بار کہہ رہا ہوتا کہ ہیدراباد تکر میں میری آواز گھوڑے اور پوری دنیا میں گھوڑے کہ یہ آواز یہ آکسیٹوسن اس کی وجہ سے یہ بارشن اور پیچھا مارنے والا جو ہے برو لیپ اس کی شرعہ بڑھ رہی ہے اور جن جانوروں میں اس ٹھیکے کا استعمال معمول بن جائے ان کی صحت دن بہ دن گرتی جاتی ہے اور ان کے رزسٹس پار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان میں مختلف جو جراسیمی بیماریاں ہیں ان کا حملہ بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ جانور سٹریس میں رہتے ہیں خاص طور پر جو سوزش رحم ہے جو جس کا میں نے ذکر کیا نا یہ میٹرائیٹس ہوتا ہے سوزش بچہ دانی یا یوٹریس کا میں سوزش جو ہوتی ہے وہ اور سوزش حیوانہ جس کو ہم آپ نے آم میرے دیکھے ہوں گے میسٹرائیٹس کے بہت سارے لوگوں کو دوائیاں دے رہا ہوں اور میسٹرائیٹس کے اتنا زیادہ یہ لوگوں میں یہ شکایات ہیں وہ مجھ سے ہر وقت میسٹرائیٹس کا ہی پوچھتے رہتے ہیں سوزش حیوانہ کا وہ بھی زیادہ دیکھنے میں آئی ہے اس کی وجہ سے جانوروں کو ملاب کرانا پڑتا ہے لیکن وہ حاملہ نہیں ہوتے پھر ان کے علاج پر آپ کو ہزاروں روپے وہ خرج کرنے پڑتے ہیں اور ایک غریب جو کسان ہے وہ جانوروں کو پونے پونے کسابوں کے ہاتھوں وہ فروض کر دیتا ہے اور اس وقت دو دیل یہ جو بہنس ہے آپ دیکھیں نا یہ کتنی قیمت کی ہے لیکن وہی قیمت کی بہنس جب ایسی امراض میں وہ جھکڑی جاتی ہے ابتلاہ ہوتی ہے تو پھر آنے پانے ان کو بیچنا پڑتا ہے تو یہ بہت بڑا نقصان نہیں ہے فارمرز کا بہت زیادہ نقصان ہے میری جان اس لیے پلیز یہ تو میں نے آپ کو بتایا جو آپ کو ڈائریکٹ جانور پر اور آپ کی جیب پر اصل ہو رہا ہے یہ نقصانت وہ ہے میں نے اپنے پروگرام میں اوکسیٹ آسن کا جو پروگرام مجھے سیال کوٹ سے کسی نے پوچھا تھا ان کو بتایا تھا کہ آپ کی بیٹیاں بچیاں جو ہماری بہویں بیٹیاں بہنیں یہ ساری اگر وہ ان میں بھی اپورشن کے چانسز بڑھ جاتی ہیں اگر وہ یہ دودھ پیتی ہیں ینگ بچیاں ان کے تو بھال آ جاتے ہیں موہ پہ بھال آ جاتے ہیں تو ان کی تو پوری زندگی پرباد ہو جاتی ہے اگر آپ کو ذرا تصور کریں نا آپ کے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بیٹی کو بہن کو کوئی شیو کرنی پڑ جائے روزانہ سے تو کتنا بہت بڑا یہ اس کی تو ساری زندگی تباہ ہوگی نا میری جان میں باہر 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 کہتا ہوں کہ خدا کے لیے خدا کے لیے میں پھر کہوں گا خدا کے لیے اس کے دیکے کا استعمال بالکل آکسیٹوسن کا نہ کریں آپ زیادہ دیر تک بیٹھے رہیں اس کے نیچے بیٹھ کے اس کو پسمائیں بڑے پیار سے دیر دیر تک لگے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دودھ ہتا رہے گے اور جتنا نرم آتھا سے کریں ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو ٹھیکہ وغیرہ لگانے کی ٹھیک ہے میں بہت لنگی کال کا جوان میں نے دیکھی ہے اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پورے جتنے بھی ڈیری فارمرز میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں یا دودھ کا استعمال تو ہر گھر میں ہے اور سارے میرا پروگرام جو سن رہے ہیں ان سب سے میں اپنے لیے اپنی صحت کے لیے اور دعا کے لیے درخواست بھی کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں کے لیے آپ کی حفظ و امان کے لیے ہر وقت دعا گو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے اور یہ میں نے آکسی ٹاوسن کے بارے میں تفصیل سے جو میرے پاس گزارشات تھی وہ میں نے کر دی اب ان پہ غور کرنا اور عمل کرنا آپ کا کام ہے جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے سن رہا ہے پلیز پلیز اگر پسند آئے تو لائک کر دیں نہ پسند آئے تو ڈس لائک کر دیں کیونکہ مسلمان منافقت نہیں کرتا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ کر لیں اگر دل مانے دل مانے تب کریں کیونکہ منت اللہ کرنا مسلمان کا شیفہ نہیں ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ منت اللہ لیکن اس پروگرام کا اختتام آئیدر قرآن کریم یا حدیث مبارک اب دیکھتے ہیں کہ کیا چیز کھلی ہے سامنے تو کیونکہ میرے پاس ایک بہت پیارہ قسم کی ایک کتاب ہے قرآن کی بھی ہیں اس میں چیزیں اور حدیث کی بھی ہیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ اس کا نام ہے یہ ریاض سالحین ہے یہ میرے ایک دوست ہیں مکہ معظمہ میں میاں شریف صاحب یہ انہوں نے میں جب دوسرے حج پہ تھا تو انہوں نے مجھے یہ توفہ دیا تھا میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو یا دوست اب آپ قرآن دیتے ہیں یا حدیث کی کتاب میں یہ انہوں نے دیا میں ان کا بھی مشکور بھی ہوں اور دعا بھی ان کے لئے کرتا ہوں اللہ اکبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز یعنی تحجد کی بات ہو رہی ہے رات کی نماز کسی تکلیف یا اور کسی وجہ سے رہ جاتی تو آپ دن کو بارہ رکات پڑتے تھے یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیم اللہ